میں جی کل کا ادھر کوٹا میں آیا ہوں اور آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ پروینشل گورنمنٹ سے ملاقات کی جائے اور یہ جو وائرس ہے جو انتظامات پہلے کیے گئے ہیں ان میں اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ یا اور کوئی انپورٹ چاہیے تو وہ دیکھی جائے تو میری چیف سیکری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہمارے ایڈوائزر تھے مرزا صاحب وہ بھی ادھر ہو گئے ہیں وہ تفتان بھی گئے تھے تو جو جو پریکوشنز لیے جا سکتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پرینشل گورنمنٹ دونوں لے رہے ہیں اور جو ابھی ان کے پاس چیزیں فار ایکزامپل ایکوپنٹ تھوڑا سا اور چاہیے کوئی ریگولر اور کرنے چاہیے دوسرے صوبوں کی سپورٹ چاہیے تو وہ میری ابھی چیف سیکری صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہواپس جا کے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ سارا کچھ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کیا جائے باقی ہم دعائی کر سکتے ہیں اور پریکوشنز میئر تو لیے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ہمارے سب کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے اور لیکن اس میں تھوڑی سی اویرنیس چاہیے یہ جو ہمارے میڈیا ہے ٹی وی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اویرنیس ضرور کریں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو کھانسی ہے نزلہ ہے بخار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر ایران میں ہی جائے اور پھر ہی وائرس ہوگی اس کو اگر ادھر بھی ہے تو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ جا کے میڈیکل اپنا چیک اپ کرائے اور فیملیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی فیملی کا آدمی بیمار ہے تو اس کی چیک اپ کرائے جائے تاکہ وہ وائرس پھیلے نہ تو میں اس لیے حاضر ہوا تھا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو you are most welcome میں سمجھا ہوں کہ آپ کہنے لے گئے تھے کہ مولانا فضل الرمان کہہ رہے ہیں کہ میں وائرس لہ رہا ہوں میں وائرس کی بات کر رہا ہوں کرونا کی آپ مولانا فضل الرمان پر چلے گے بہرحال جو مولانا صاحب سے پوچھے گا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے میں نے تو فیڈل گورنمنٹ نے تو کوئی نہیں کیا تو وہ جا کے ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے وعدہ اور ان سے پوچھے کہ وعدہ وفا کریں لیکن اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا سمجھائیے ابھی آپ کو دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں میں آج رات کو آیا ہوا تھا میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری مارکیٹیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھی ہوئی تھی ادھر کوئٹا میں لوگ پنجاب سے دوسرے پروونسز سے آکے ادھر پھر تھوڑی بہتی پہلے سے زیادہ گیمہ گیمہ شروع ہوگی ہوئی ہے دوسرے پروونسز میں بھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے کھیل کے میدان ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد has been declared a safe city safe capital اور یون نے یہ کہا ہے کہ ہمارے advisory change کر دی انہوں نے کراچی کے بارے میں انہوں نے advisory change کر دیا پاکستان کو as number one country for tourism قرار دے دیا گیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ armed forces کے security agencies کے آپ لوگوں کے یہ ساروں کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے so انشاءاللہ تعالی we are moving towards the good direction in the right direction لیکن جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جو کیا کہتے ہیں دیوے کو کیا کہتے ہیں دیا یا لال ٹین جب اس میں چراغ جب اس میں تیر ختم ہوتا ہے تو پھک پھک کرتی ہے کرتی ہے جب پھک ہوتی ہے تو وہ پھر ایک دو incident ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گے باقی کے بھی دیکھیں جو ہمارے ظاہرین گئے ہوئے ادھر کا تو ہم آپ کو اگزیکٹ بتا سکتے ہیں وہ 3000 ہے میری ابھی چیپ سیکٹی صاحب سے بات ہوئی تھی جن کو کے علیدہ رکھا گیا ہے بارڈر کے اوپر ادھر بھی کب آوٹ 2000 پیپل آر دیر بٹھن سٹیل دیر آر پیپل جو کہ پیچھے ہوتلوں میں رہ رہے ہیں جن کو آسولیٹ کیا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی سارے جو ہیں وہ آ جائیں گے واپس آ جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے یہ بھی کم کیا جائے اور جس جس صوبے کے لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے اور صوبے جا کے جو ہیں ادھر الہدگی میں ان کو رکھیں تاکہ پریشر جو ہے تفتان کے اوپر کم ہو یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں مجھے تو کوئی اس قسم کی آفر کا پتہ نہیں ہے دیکھیں صرف یہ تھا کہ جو لوگوں کو شفٹ کرنے کا مسئلہ تھا وہ چائنہ میں تھا جو سٹوڈنٹ تھا اس کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں اپارٹ فرم دس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ایک سیل بنا دیا ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بقیدہ وہ ایک منسٹر کو انچارج بنایا گیا ہے اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں اس کو کہ کون کس کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے اور یہ یہ بینگ دن اینٹرسٹ کنٹری کسی کے دیکھیں نا اللہ معاف کرے یہ کوئی ایسی چیز ہے اس پر تو کوئی نہ کسی پارٹی کو سیاست کرنی چاہیے نہ کسی اور کسی کو اس چیز کو ایک سپریٹ کرنا چاہیے یہ تو میرا خیال ہے اللہ معاف کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا اظہار ہے دنیا پر کہ اس قسم کی وائرس جو ہے وہ انلیش ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر کوئی آدمی جو ہے وہ سمپیتھٹک ہے جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے بھی سمپیتھٹک ہے جن کو ہو جاتی ہے ان کے بھی سمپیتھٹک ہے اور ریجن میں الحمدللہ ٹچ ووڈ ماشاءاللہ ہماری پوزیشن دوسرے ملکوں سے بہتر